بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں اور میں عثمان خالد آپ سے مخاطب ہوں تو امیتہ کے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے خصوصاً جو لوگ بینک میں جواب کرنا جاتے ہیں ان کے لیے ایک جواب لے کے آئے ہوں سنیری بینک کے نام سے ایک بینک ہے بڑا آئی پی بینک ہے تو ان میں جواب ہیں تو یہ اہلیت کا یا قابلیت کا کریٹریہ ہے ایلیجیبیلیٹی کرائٹیریہ وہ ہے میکسیمم جو این ہے وہ ٹوانٹی ایٹھ 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 ہونی چاہیے ایز ایفر تھرٹی فرس دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی تری ینہی کہ 30 دسمبر 2023 تک جو اس کی ایج ہے وہ 28 years ہونی چاہیے اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ employment جو ٹائپ ہے وہ بربنٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ مستقل جواب ہے اور جو experience requirement ہے وہ fresh graduated ہے یہ بڑی اہم چیز ہے جی عمومی طور پر جب بھی کوئی jobs آتی ہیں جی سرکاری ہیں یا private ہیں تو experience لوگ جو ہے وہ مانت مانگتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں وہ fresh graduates یعنی کہ جنہوں نے بھی graduation کی ہے بھی یہ کیا ہے یا بی ایس کیا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی اچھی opportunity ہے اور جو job function ہے اس میں branch branch banking operations ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نا وہ perform کرنا ہے تو اس میں بعض دفعہ سے ہم ہر بینک نے اپنا اپنا ٹائٹل دیا ہوا تھا آپریشن مینجر کسی نے اس کو بی ایس ایف کا ہوتا ہے کوئی بھی تو جو لوکیشنز ہیں وہ پنجاب کے اندر لاہور ہے سیالکوٹ ہے گجنا والا ہے ساہی وال ہے چچا وطنی ہے اور اس طرح یہ باقی جو ڈسک آہ وہ provinces ہیں وہ درجیں تو اس کے لیے جو ہے وہ education جو ہے وہ اس طرح کہ میں نے اوپر بتایا graduation ہے تو minimum 14 years سے 16 years کے دوران جہانوس کی education ہونی چاہیے اور کسی ایک چی سی ریکنائز انسٹیٹوٹ سے وہ پڑھاؤ اور جو اس کا سی جی پی ہے وہ 2.5 اور جہانا وہ ہونا چاہیے تو وہ یہاں سے اب آب تولی جیوال ہے اور یہ انہوں نے ایک سائٹ دی ہے ریکروٹمنٹ ڈارٹ شنری بینک ڈارٹ کام یہ اوپن کریں گے اور 25 جولائی تک جو ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے تو یہ آن لائن ہی اپلائی ہونا ہے تو آپ کر سکتے ہیں اور نوٹ لکھا ہے یعنی اٹیمپ to influence the recruitment process will lead to disqualification ٹھیک ہے تو سنید بینک ڈارٹو چینج یعنی ریکروٹمنٹ پرمینٹ اٹھین سٹیج یعنی کی جو روٹمنٹ کا عمل ہے اس کو چینج کر سکتی ہے کسی بھی سٹیج پہ سیٹس کم زیادہ کر سکتی ہے یا روک سکتی ہے اور candidate awaiting for final transcript will not be eligible اور اس میں خصوصا لکھا ہے کہ کچھ لوگ result awaited ہوتے ہیں تو وہ eligible نہیں ہے اور شارٹ on short listed candidate will be contacted آپ یعنی کی سارے لوگ جب applications بیج دیں گے تو پھر وہ اس کو شکریہ روٹنی کر کے تو خاص مخصوص لوگ کو بلائیں گے تو ان کا ہی interview کریں گے اور ان میں سے ہی selection ہوگی تو اس طرح یہ بڑی opportunity ہے بڑی اچھی opportunity ہے سنیری بینک میں جاب سے لیے تو آپ ضرور apply کریں تو اس کے ساتھ اسمان خالید کو جازہ دے جی اللہ حافظ